نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹونٹی فور آپ سے مخاطب ہوں میں شہباز راشپتی رامنات کووین آج اسے گوراپور کے دو دیوازیہ دورے پر ہوں گے جہاں پر وہ راشپتی آج مہرانہ پرتاب شکشہ پریشت کے سنستاپک سماروں میں شامل ہوں گے یہاں پر راججپال رامنایک اور سی ایم یوگی ان کی اگوانی کریں گے راشپتی کووین کے سمان میں آج گوراک ناتھ مندر میں راتر بھوچ کا بھی آئی جن کیا گیا ہے اس بھوج میں راشپتی کووین کے ساتھ ساتھ راججپال رامنایک مکہ منتری یوگیہ دیتناتھ اور کئی منتری سانسدھ ودھائیق ایمالسی اور شہر کے پرتشتھت لوگ شامل ہوں گے اس سے پہلے راشپتی کووین آج شام مندر میں گروہ گوراک ناتھ کی پوجہ آشنا کریں گے اور اس کے بعد بھیم سروور پر لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو کا آنند بھی لیں گے اس دوران راشپتی رامنات کووین کی سرکشک کے مدنظر چاک چوون انتظامات کیا گئے ہیں ادھکاری لگتار لگے ہوئے ہیں سینہ کے ہیلیکوپٹر اور ڈرون کے ذریعہ آسمان میں راشپتی کی سرکشہ کا بندوبست کیا گیا ہے سرکشہ دستے میں پولیس اور پی اے سی کے علاوہ پیرہ ملٹری فورز بھی تینات کی گئی ہے تو وہیں سی سی ٹی وی کیمرے سے قدم قدم پر سرکشہ ویبستہ پر نظر رکھی جا رہی ہے جن راستوں سے راشپتی گسرے گئے ان راستوں کے دونوں طرف بھونوں پر اس نے پر تینات کیا گئے ہیں اور وہیں راشپتی کے کارکرم کو لے کر ہمارے سمماداتا سنجد کمار نے راجہ منتری شوپرطاپ شکلہ سے خاص بات چیت کی ہمارے ساتھ ہے کیبنٹ ویٹی راجہ منتری شوپرطاپ شکلہ جی کل گورکپور کے دو دیوست کے دورے پر رام ناتکووین جی کا آگمن ہونے والا ہے اس کو لے کر کیا تیاریاں ہیں آئیے ہم جاننا چاہتے ہیں سب کس طرح کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور راشپتی مہدیں یہاں پہ آ رہے ہیں ساری تیاری پرشاہشن کرتا ہے کیونکہ راشپتی کسی دل کا نہیں ہوتا ہے یہ تیاری بھارتی جنتہ پارٹی نہیں کرے گی بلکہ بھارتی جنتہ پارٹی بھی گورکپور کے جنتہ کے ناتے اور ایک پارٹی کے ناتے ان کا شوگت کرے گی سیس تیاری ان کے پروٹوکال کے انشار پرشاہشن نشتروں سے کر رہا ہوگا کرے گا بھی وہ اس میں کسی کو ہسکتے بھی نہیں کرنا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹیاں سکتا میں ہے لیکن راستپتی کے سواغت میں جیسے جیسے پرشاہشن کہہ اسی پرکار سے سبھی لوگوں کو شرکار کرنا چاہیے ہاں یہ ضرور ہے کہ پہلی بار وہ راستپتی ہونے کے بعد گورکپور آ رہے ہیں یہاں کبھی گورکشنات ماندیر میں مہا مہمہم راستپتی کے روٹ میں ڈاکٹر راجن پرشاہج بھی آئے ڈاکٹر رامنات کوبیند جی جو ایک اچھے ویکشتوں کے دھنی ہے گورکپور کی جنتہ میں اچھا دکھ رہا ہے گورکپور کی جنتہ وہ ایسے بھی اچھ سکتا بس دیکھ ہی رہی ہے کہ راستپتی جی آ رہے تو کیسا رہے گا لیکن بڑا سنچت سا ان کا کارکم ہے کیونکہ دستاری کو ہی ان کو میاں مار جانا ہے یہ ہمارے ساتھ سے کبیند بیتی راجن پرشاہج بھی جنہوں نے کہا کی گورکپور میں لوگوں میں بہت زیادہ اوستہ ہے اور لوگ پنس پسارے یہاں ان کے آگمن کے تیاریے کے لیے کھڑے ہیں کیونکہ دستاری 24 کے لیے سنجا کمار گورکپور